ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بندش پر بات کریں گے سیاہ علم یا کالا جادو جنہوں جوتاؤں اور بدروہوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور علم سفید یعنی نوری علم نیک روحوں اور رشتوں کے ساتھ ملاتا ہے مخالفین کی لڑکیوں کے رشتوں کی بندش گھر میں پساط شوروں کی فرما برداری کے لیے بھی کسرت سے جادو تونہ، عویز، گنڈے اور نش بنوائے جاتے ہیں یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ بندش کیا ہے بندش ایک ایسا عمل ہے جو کسی کی ہستی بہستی زندگی کو برباد کر دیتا ہے کسی کے چلتے ہوئے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے کاروبار پر آدمی کی توجہ نہیں رہتی اور مالی نقصان ہونے لگتا ہے اور کوئی خاص وجہ بھی سامنے نہیں آتی رشتوں پر بھی آسدین بندش کروا دیتے ہیں جڑکی خوبصورت بھی ہوتی ہے پڑی لکھی بھی ہوتی ہے مور خانہ داری میں بھی ماہر ہوتی ہے اور عمر بھی مناسب ہوتی ہے ان کے گھر جہیس کا بھی کوئی مطلع نہیں ہوتا اور سر میں چاندی اتراتی ہے اور رشتہ نہیں ہوتا رشتہ دیکھنے والے دوبارہ گرج میں نہیں آتے ظالم لوگ ایسی بندش کروا دیتے ہیں کہ جوان بیٹیاں گھر پر ہی بوڑی ہونے لگتی ہیں کوئی اپنی ساس پاوی ہونا چاہتی ہے تو کسی کی خواہش ہے کہ بیٹا بہو سے زیادہ اس کی سنیں اولاد کی بندش بھی کروا دی جاتی ہے میڈیکل ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں بزہر کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی مگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ تو نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے کئی دفعہ فرمبردار اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے یہ بھی حاصدین کی وجہ سے ہوتی ہے بندش جادو یا بد اعمال کی وجہ سے کسی کی اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے حضرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو وظیفے بتا رہا ہوں ان سے آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ تعالی حال ہو جائیں گے کرنا آپ کو یہ ہے ہر وقت باوضو رہیں اور درودِ ابراہیمی کا ویڈ کرتے رہیں نماز کی پبندی رکھیں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان صورت واقعہ کی تلاوت کریں کم از کم اکتالیس دن تک لازمی کریں اور بلا ناغہ کریں اور اس کے بعد کبھی کبھار یہ عمل کرتے رہیں اس کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کے علاج یا کارٹ میں اتنے دن کیوں لگتے ہیں حالانکہ جادو تو بہت جلدی ہو جاتا ہے تو اس کا جواب مختصرن ہے کہ زخم لگانے میں چند لمحے لگتے ہیں اور زخم بھرنے میں ایک عرصہ درکار ہوتا ہے گھر میں بیماری کاروبار میں نقصان اور بلا وجہ کی لڑائی جگڑے گھر سے سکون اور برکت ختم اگر آپ تمام مسائل سے پچار ہیں تو دوسرا وظیفہ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ تمام مسائل بھی انشاءاللہ جائیں گے اور ابھی اکتالیس دن بھی پورے نہیں ہوں گے کہ آپ کی پرشانیاں ختم ہو جائیں گی کئی دفعہ بندش کی وجہ سے دوست دشمن بن جاتے ہیں اور کئی دفعہ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ ڈاکٹروں کو بھی سیب مجھ نہیں آتا اور علاج پر روپیہ پیسہ پانی کی طرح بیتا ہے اور ڈاکٹر آخر میں اس کو لا علاج کر دیتے ہیں دوسرا وظیفہ صورت ممن کی آخری چار آیات اور آزان سات مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں کندوں پر دم کریں آپ اس وظیفہ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے مسائل آل ہوں گے یہ ٹھئی ناظرین ہماری آج ویڈیو بندش کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اچھی بات کسی کو بتانا بھی سکتا جاریہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے رسیلہ سے کسی مجبور بین بھائی کا بھلا ہو جائے اس لیے جتنا ہو سکے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت من دو اس تک یہ پیغام ہو جائے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور گرد و نوا کے لوگوں کا بہت زیادہ سکار رکھیں اللہ حافظ آپ کی حبت اور دعون کا شکریہ